مریم نواز فریق پاکستان مسلم لیگ نون کا ایسا گوھر نایاب ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے عمران خان کو سوشل میڈیا کے اوپر اپنا نظریہ پھیلانے کے لیے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور مفتہ اسماعیل پاکستان مسلم لیگ نون کا ایسا ہیرہ ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے عمران خان کو لوگوں کو سڑکوں پر لانے کے لیے رازی کرنے کے لیے محنت کی بلکل ضرورت نہیں ہے یہ دونوں جو گوھرے نایاب ہیں نہ صرف پاکستان مسلم لیگ نون کی بلکہ موجودہ حکومت جو کئی جماعتوں کے ساتھ مل کر بنی ہوئی ہے اس کی کشتی ڈبونے کی بھرپور طریقے سے صلاحیت رکھتے ہیں اور جتنا نقصان یہ دونوں پاکستان مسلم لیگ نون کو اور پی ڈی ایم کو پہنچ جا چکے ہیں اتنا کسی اور نے نہیں پہنچایا عمران خان میں نہیں پہنچا سکے ہیں آج کس ویڈیو کے اندر میں آپ کو مریم نواز شریف کی مفتا اسماعیل کی اور ان کے جو پرو میڈیا ہاؤسز ہیں ان کے بارے میں حامد میر کے بارے میں چند بڑی اہم باتیں بتاؤں گا جو پچھلے کچھ گھنٹوں یا ایک دو دن کے درمیان سامنے آئے ہیں بڑی دلچسپ باتیں ہیں اور ان کو دیکھتے ہوئے جا خینی طور پر آپ بھی یہ ماننے پر مجھور ہو جائیں گے کہ جب تک مریم نواز شریف اور مفتا اسماعیل سے جیسے ہیرے پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس ہیں تو ان کو اس وقت تک دشمنوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ پیٹرول کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ایک مرتبہ پھر کیا گیا ہے اور عوام کی چیخیں نکلوائی گئی ہیں حالانکہ عالمی منڈی کے اندر پیٹرول سستہ اور ہے اور حامد میر ایک ایسے صحافی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پرو پاکستان مسلم لیگ نونی ہیں یعنی کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا نظریہ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں وہ ان کے اوپر الزمات بھی ہیں تو ان کی جانب سے کچھ بیانات سامنے آ رہے ہیں جن میں انہوں نے کہا ہے پیٹرول کی قیمت بننے کے اوپر کہ اس سے زیادہ ظلم کیا ہوگا کہ عالمی منڈی میں تیل سستہ ہو رہا ہے اور شہباز حکومت ایک مرتبہ پھر تیل مہنگا کر دیا ہے تیل کی قیمت میں یہ اضافہ عام پاکستانیوں کے لیے ناقابل قبول ہے مفتا اسماعیل صاحب بددعائیں مت لیں عوام کی یہ حامد بیر نے کہا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ان کے اپنے صحافی یہ مان رہے ہیں کہ موجودہ حکومت کے بس سے جو گیم ہے وہ ان کے ہاتھ سے گیم نکل چکی ہے تو پھر واقعی پاکستان کے لیے کسی خطرے کی گھنٹی سے کم نہیں ہے جتنی دیر حکومت میں رہیں گے پاکستان کا اتنا بیڑا غیر گوتا رہے گا مختلف جو ویب سائٹس ہیں ان کے اوپر جو نیوز کے حوالے سے ویب سائٹس ہیں ان کے اوپر ایک سکرین شوٹ بہت زیادہ وائرل کیا جا رہا ہے اور اس کے اوپر لکھا جا رہا ہے کہ only 65 پی اوپر واج پی ایم شہباز ایڈریس لائیو آن 24 نیوز ایچ ڈی ون اوپ دی پرو پی ایم ایلن چینل ویڈ آور سکس میلین سبسکرائبرز ساٹھ لاک سبسکرائبرز ہیں 24 نیوز ایچ ڈی کے یوٹیوب کے اوپر اور وہاں پر جب میہ نواز شمیہ شہباز شریف خطاب فرما رہے تھے تو ان کو صرف 65 لوگ دیکھ رہے تھے اور اس چینل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پرو پاکستان مسلم لیگ نون کیا اس کے بعد مریم نواز شریف نے جو ٹویٹس کی ہیں پورے پاکستان کے اندر ان کا نا صرف ان کے اوپر میمز بنائی جا رہی ہے بلکہ ان کا بڑا مزاق کھڑایا جا رہا ہے اور ایک ٹویٹر ساریف کے جواب میں مریم نواز شریف نے لکھا کہ میں عوام کے ساتھ کھڑی ہوں اور اس فیصلے کی تائید نہیں کر سکتی کہ یہ تیل کی جو قیمتیں بڑھائی گئی ہیں تو اس کے بعد بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید اب پاکستان مسلم لیگ نون کی یہ جو مرکزی رہنما ہیں یہ موجودہ حکومت کے اس فیصلے کے بعد سڑکوں پر بھی نکلیں جو حق بنتا ہے کہ جب عوام کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے جب باقی ان کی جو انٹی جماعت باکستان تحریک اندر صاحب جب وہ احتجاج کر رہی ہے جب ان کی لوگ سڑکوں پر نکلنے کی تیاریاں کر رہے ہیں تو مریم نواز شریف کو بھی نکلنا چاہیے اور انہیں اپنا ایک ٹوئٹ کیا ہے انہوں نے کہا کہ میاں صاحب نے اس فیصلے کی سخت مخالفت کی اور یہاں تک کہہ دیا کہ میں مزید ایک پیسے کا بوج عوام پر نہیں ڈال سکتا اور اگر حکومت کی مجبوری ہے تو میں اس فیصلے میں شامل نہیں ہوں اور میٹنگ چھوڑ کر چلے گئے مریم نواز نے یہ ٹوئٹ کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ حکومت کے جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ ان کے بس کے بھی رہی ہیں وہ فیصلے کہیں اور سہی ہو رہے ہیں اور ایسے فیصلے ہو رہے ہیں کہ جن کے اوپر ان کا بھی بس بھی چل رہا ہے کنٹرول نہیں ہے یہ بیچارے بلکل ان کے ہاتھ بھی باندھے گئے ہیں اور یہی بس میں تھا کہ میٹنگ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں میاں صاحب تو میٹنگ چھوڑ کر چلے گئے ہیں کیا پتا وہ موجودہ حکومت جس کے ساتھ وہ کھڑے ہوں ہیں جس اتحات کے ساتھ کھڑے ہوں اس کو بھی چھوڑ دیں اور انتخابات کی طرف چلے جائیں اس کے بعد پاکستان مسلمی نون کے حوالے سے ایک اور بڑی خبر بھی چل رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ نواز شریف کی ویزا ایکسینشن کی ذرخواست برطانیہ نے مستعد کر دیا ہے اور اب ان کو وہاں پر بھی مزید عرصہ رہنے کیلئے ان کا وہاں پر رہنا ناممکن ہو جائے گا اس قبر کے حوالے سے ابھی یہ سوشل میڈیا کے اوپر تو چل رہی ہے مگر کنفرمیشنز نہیں آرہی ہیں اور اگر یہ بھی کنفرم ہو جاتا ہے تو یہ یقین پاکستان مسلمی لیگ نون کے لیے ایک اور بہت بڑا دھچکہ ہوگا پہلے دو دھچکے ایک مریم نواز شریف کی صورت میں پاکستان مسلمی لیگ لول کو لگا ہوئے اور ایک بفتہ اسماعیل کی صورت میں لگا ہوئے اب یہ تیسرا دھچکہ بھی لگا تو شاید پھر ان کو اپنی بقا کی جنگ لڑنی پڑے گی پھر یہ حکومت کرنے کے قابل نہیں رہیں گے